پروبلم آ رہی ہے کیا پروبلم آ رہی ہے تو یہ ہم نے بیلٹ ہے تو اس کی کھول دیا تو کر رہے ہیں ڈرم جو ہے یہ بھی کر آئے آپ کو یہ اس میں یہ دانتوں میں اس کے جو ہے اس میں بہت زیادہ گندگی بھری ہوئی اس لئے بیلٹ پوری طرح سے اس میں نہیں چل رہی ہے تو اس کے دانت آپ نے صاف کیے تھے نہیں کیے تھے اس کے اس کے دانت صاف کر دیئے تھے دونوں کے نہیں یا دھیانی نہیں دیا اس کے دانتوں میں یہ دیکھ رہا ہوا اسی وجہ سے یہ دانتوں میں دیکھ رہا ہے یہ بیلٹ اس وجہ سے پوری بلٹ نہیں چلے گی ہے اس وجہ سے پوری بیلٹھی جب اس میں نہیں چلے گی تو ٹاکہ صحیح کہاں سے آئے گا تو بس یا چھوٹی سی پروبلم ہیں اور کوئی پروبلم تو خاص ہے نہیں اس میں اور یہ بیلٹ جب بھی ڈالوائیں تو یہ اکثر یہ چیز دھیان رکھیں کہ جو ہے بیلٹ میں کیا ہے بیلٹ کے دانتے جو ہیں گیپ آگئے اس میں ایک ڈڈڈے ایم ایم کا گیپ آگیا دانتوں میں جادہ ٹائٹ ہونے کی بجا سے مکہ یہ نئی بیلٹ ڈل جائے گی اور دانتے صاف ہو جائیں گے مشین اوکے ہو جائے گی صاف بھی کر سکتے ہیں میرے چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں تو یہ کہ کوئی آپ کو پریشانی ہوتا آپ پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ ملاقات ہو کھولنے کے لیے جانے والے ہیں مشین کو تو ابھی ایک پیس کھولا تو اس میں اتنا گئے پا رہا ہے قریب قریباً دو انچی کا پینڈر آپ تو پورا جانا چاہیے لیکن یہ پورا نہیں جا رہا ہے کیونکہ یہ بتا رہا ہے آپ کو ایرر فریم آور لیمٹ مطلب کہ اس میں کہیں کارڈ سے بھی پروبلم ہے تو ہم اس کو چیک کریں گے کیونکہ یہ نٹی نہیں کھول سکتا ہے تو آپ نیچے دیکھیں گے اس میں کیا پروبلم ہے اور لیمٹ کے لیے اگر میں جو سوچ ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے پینڈگراف اور لیمٹ کے سوچ لیکن یہ ٹوٹے پڑے تو ہم یہاں دیکھیں گے یہ دیکھ رہا ہے آپ کو یہ سی پیو کارڈ ہے یہ ایس ایم پی ایس ہے اب ہم اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا لیمٹ سوچ کے کنکشن کون سے ہیں لیمٹ سوچ کے کنکشن کون سے ہیں تو ہم اس کو اب دیکھتے ہیں کہ کون سے لیمٹ سوچ کے کنکشن ہیں تو یہ لیمٹ سوچ تو ٹوٹے پڑے ہیں تو یہ چلے گئے کیا یہ سارے ٹوٹے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھلنے والا نہیں ہے تو ہم یہ بتاتے ہیں یہ آپ کا ڈسپلی کا ہو گیا یہ کلر چینڈ ہو گیا یہ ایکس وائی کا ہو گیا یہ لیمٹ سوچ کا ہو گیا یہ لیمٹ سوچ کا ہو گیا یہ اب یہ جتنا جانا ہے اتنا جا پائے گا یہ سے لیمٹ سوچ کی پرابلم آتی ہے تو یہ آگیا دیمسن لائٹ کا یہ ڈنڈے کا ہو گیا یہ موٹر ہنڈیڈ کا ہو گیا یہ آپ کا انکوڈر موٹر کا ہو گیا یا ڈسپلی کا ہو گیا تو آپ بھی لگا سکتے ہیں یہ سی پی او نمبر ہے آپ کا آٹھ سو چھان سیٹ لیکن اس میں اورجینل کارڈ لگا ہوا ہے اس میں ایکس وائی ہے ایم ایس ٹونٹی ون اور ایمی زیرہ تری ڈرائی بے ہیں تو آپ کھول سکتے ہیں میں بینے در آپ کو اوپر جا کے اب یہ لکھا ہوا رہا تھا آپ دیکھ سائیں آپ کو یہ اب آ کے چلا جائے گا آسانی سے کیونکہ یہ اس سے زیادہ نہیں جا رہا ہے تو اس لیے ہٹکا ہوا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم یہ مشین کھلنے والے میں چیک کریں گے کل آیا تھا تو اس میں یہ ٹاکے کی پروبلم آ رہی ہے کیا رہی ہے دیکھئے بہت ایک ایسی بہت ساری کمپلینٹ آتی رہتی ہیں اس میں یہ پلہ تو قریب قریب تھوڑا سا ٹھیک بن رہا ہے لیکن یہ ہے اس میں یہ دیکھت راکہ اس میں دیکھیں گے یہ چینسی بنا رہا ہے یہ چاولٹا کا جو ہے یہ دکھ رہا ہے آپ کو تو ہم اس کو چیک کریں گے پینڈگراب کو کھولیں گا یہ دکھ رہی ہے ہم کھولنے والے ہیں لیکن اس میں پروبلم تو کہیں بھی نہیں دکھائی دے رہے ہیں پروبلم بلکل اقدم یہ پینڈگراب بلکل صحیح چلنا ہے جی دیس ہم یہ چلنا چاہیے یہ ہے ہم صحیح چلنا ہے ایک سے میں بھی بھائی میں دے ایک سے میں پروبلم تو ہے لیکن پروبلم آ رہی ہے اس میں ہم اس کو پہلے کھولیں گے پھر چیک کریں گے پھر آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ کیا پروبلم آ رہی پھر چیک کریں گے پھر چیک کریں گے